اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیو فیملی فرینڈز بردر سیسٹر ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہاں پر جی ہم سیم ریسپی بنا رہی ہیں دبارہ دبارہ اس لیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے موہ میں پانی آجائے آپ کا جلل چائے مزے مزے کے کھانے جیسی کیسے کھاتی ہے کیسے بناتی ہے تو یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں نے بڑا سارا سفریہ لے لیا ہے اور اس میں پھر میں نے چکن تھائز ڈالے ہیں کلو بونلیس اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے اور چھوٹے چھوٹے کیوبز میں انہوں نے کٹ کے دیئے ہیں یہ اگر آپ چاول میں ڈالیں تب بھی اچھے بنتے ہیں اگر آپ ایسے ہی سکا بونہ سالن بنائے ہو تب بھی اچھے بنتے ہیں اور اگر آپ اس کو میں تو بنانے والی ہوں چکن پالک تو تب بھی اچھے بنیں گے انشاءاللہ اور اس کے اوپر میں نے ایک چمچ یہی والا چمچ میں نے سرک مرچ کا ڈالا ہے یہ ایکسٹرا ہار چلیز ہیں چلی پاوڈر اور ایک چمچ میں نے حلدی کا ڈالا ہے ٹرمک اور ایک ہی چمچ میں نے گرم سالے کا ڈالا ہے حلدی کے نیچے گرم سالہ ہے اب اس میں زیادہ نہیں ڈال دیں تین چار یہ بڑے چمچ جو ہیں اس میں ہم نے بار بار کے یوگرٹ کے ڈال دینے ہیں کون سا یوگرٹ ہے کریمی گریک نیچرل یوگرٹ جو بلو رنگ کا ہوتا ہے وہ نیچرل تھک ہوتا ہے اور جو لائٹ گرین ہوتا ہے جو دوسرے رنگ ہوتے ہیں لائٹ بلو تو وہ ان میں سارا کچھ نکالا ہوتا ہے تو جو کھائیں خالص کھائیں اچھا کھائیں شکر ادا کریں تو اس سے بہتر ہو جائے گا یوگرٹ کیا کرتا ہے کہ اس مسالے کو سارے ٹیکل میں جذب کر دے گا یہ پڑا میرینیٹ کر کے پڑا رہے گا جب آپ پکائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو پیالہ نظر آ رہا ہے میں نے مسالہ زیادہ بنانے کے لیے یہ پیاز زیادہ ڈالا ہے اور پیاز اچھے سے فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ٹماٹو ڈالوں گی ٹماٹو ڈال کے اس میں میں چکن کی بنائی کروں گی پالک میں نے الہدہ سے پکا کے سٹیم کر کے رکھ لی ہے اور اس کے علاوہ میں کیا کروں گی کہ اس میں کوکنٹ میلک ڈالوں گی یہ سیکرٹ ہے کسی کو بتانا نہیں ہے آپ بھی ڈال کے دیکھیں یہ تو آپ نے کریم ڈالی ہے وہ کوکنٹ میلک سے وہ کریمی ٹیکچر آئے گا جیسے آپ ڈبل کریم کھاتے ہیں جو کین کر ایسے ہی اس کا کریمی کریمی سے ٹیکچر آئے گا اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کرتی کیا ہوں میں وہ کوکنٹ کے اوپر والا ٹھک لیر ہوتی ہے وہ ڈالتی ہوں ایک تو اس میں یہ یوگرٹ پاڑ گیا ڈبل کریم ڈالنے کی پھر ضرورت نہیں پڑتی پھر دوسرا اس میں ٹماتر ڈال گیا کافی سارا اس میں پیاز ڈال گیا اور کافی سارا ایک اٹین پورا آپ کو کوکنٹ کا اس میں ڈالے گا تو وہ جو کریمی سا تیزتا آئے گا وہ بہت ہی مزے کا ہوگا میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو میری ریسپی ہے سمپل ایزی ہیلتی ریسپی آپ کو پسند آتی ہوں گی اگر آپ کو میرا چینل جیسی بی بی یو کے پسند آتا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں لائک کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں اپنے فیملی کے ساتھ چاہیں تو شیئر بھی کر لیں تینکیو فور ووچنگ اور سی یو سون ویڈ نیکسٹ انٹرسٹنگ ولوگ ویڈیو بناتے ہیں اگر پیچھے سے ساؤنڈ آ جائے تو اس کا سابتہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کھاوے پیوے باندری تے ڈنڈے کھاوے ریچ میرا عید سے مانی رہی میری تو عید سے پہلے ہی عید بن گئی ہے یہ کوکنٹ ملک ہے جو میں نے کھول کر رکھا ہوا ہے یہ میں استعمال کروں گی تو کریمی سا ہے لائٹ اس پہ لکھا ہوا ہے چک پیز ہے اگر آپ کو اسی چیز میں چک پیز بھی تھوڑے سے ڈالیں اگر ایک پلیڈ بنا رہی ہیں فور اگزیمپل میں روزہ کھولنے کے لیے بناوں گی نا چنا چاٹ تو میں یہ چک پیز ڈالوں گا وہ بہت مزی کا ڈلے گا جیسا کہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے ٹماٹو ٹھنڈ بھی میں نے یہ پورے کا پورا اس میں ڈالنا ہے اور یہ ملک ہم ہمیشہ لے کے آتے ہیں ہول ملک بریٹش ملک یہ ہے ہول بریٹش ملک لیکن یہ اتنا ٹھیک نہیں ہوتا ہم سوچتے تھے کہ کسی نے ہمارے لئے چائے بنائی اور اتنی مرضی مرضے کی چائے تھی نا تو ہمیں تو پاکستان کی چائے یاد آگئی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ الڈی سے یہ ملک ہے یہ ہم استعمال کر رہی ہیں تو یہ اتنا مزے کا بلکل خالص گاڑا دودھ جیسے بینس کا دودھ ہو تو اس طرح کہ یہ ہے تو گائے کا لیکن یہ بینس کا ہے اور سکوٹ لینڈ سے یہ آیا ہوا ہے تو یہ دودھ ہمیں تو آلڈی سے ملا لیڈل سے بھی ہم نے دودھ نہیں ملا اور میں نے کہا ہے نا عید سے پہلے ہی ہماری عید ہو گئی ہے یہاں پر دیکھیں کیا کیا نٹس اور یہ ڈرائے فروٹ میرے لئے آیا ہوا ہے کہ پہلے تھوڑی ہیلتھی ہے اور ہولتھی ہو جائے تو یہ ساری کمال مجھے ملتا رہتا ہے کل ہم نے بنائی تھی جی دال بریانی لوگ تو چکن بریانی جا کورما بریانی بناتے ہیں ہم نے دال کی بریانی بنا ڈالی اور بہت ہی مزے کی بنی تھی میں نے ڈی شاپ کر کے ایسے رکھتی میں نے کہا آپ بین بائیوں کو ایسی دکھاؤں گی ایسے ہی آپ کا موہ میں پانی آتا رہے گا ویسے اچھا ہے نا آپ کھائیں گی بھی نہیں تو ویٹ بھی نہیں بڑھے گا اور آپ کا پیٹ بھی بڑھ جائے گا اور یہاں پر میں نے آپ سے بتایا تھا کہ نرم نرم پالک جو نیو پالک ہوتی ہے ہوگی ہوئی ہوتی ہے اس کو میں نے پکا کر رکھا ہوا ہے جب چکن بن گیا نا تو پھر اس کو اس میں ڈیل دیں گی اور پھر اس کی بنائی کروں گی اور ایدھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے چکن کو میننیٹ کر کے رکھ دیا ہے اب اس کو کور کر کے ایسے فریج میں پڑا رہنے دینا ہے جب ہم دو چار گھنٹے جو شام کو کھانا پکائیں گے تب اس چکن کی بنائی ہوگی اور جب بہت ہی فس کلاس پکے گا اور جکین کرے موں میں پانی آ جاتا ہے خاص کر جب آپ لکڑک کے چولے پہ کھانا پکائیں بڑے مزے کی خشبو آتی ہے لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے گھر کے پاس سے جا رہے تھے اور کھانے کی خشبویں اڑ رہی تھیں تو میں نے کہا کہ یہ ضرور دیسی کا ہی جادو ہوگا یہ جہاں پہ جی پیاس کٹ کر رکھا ہوا ہے سرپرائز یہ دیکھیں کس خوشی میں عیدہ بھی آئی نہیں ہے پہلے ہی جو کیک آ گیا ہے تو اتنا بڑا کیلی تھوڑی کھا سکتی ہوں یہ کفی بڑا ہے جو دیکھیں تو تقریبا چوتھا حصہ ہے میں نے کہا چلا بہن بھائیوں کو ایسی چھیڑتے ہیں شیئر کرتے ہیں کہ ہم کیسا کھانا کھاتے ہیں کیسی زندگی جیتے ہیں ہماری صحت کا راز کیا ہے ہم کیسے اپنے کیلوریز کو برن کرتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو میرا چینل پسند آ ہی جاتا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک کبٹن بھی دبا دیں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کر لیں کیونکہ اچھی چیز کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے وہ بھی خوش ہو جائیں گے آپ بھی خوش ہو جائیں گے خوشیاں بانٹیں تینکیو فر ووچنگ لوٹمنٹ کا یہ حال ہے کلاوڈز ہیں پھر اس کا کلیر تھا اور اس طرح کلاوڈز ہیں اور یہاں پہ سٹوبری پکی ہوئی تھی کبھیاں جو ہیں ڈوب ہیں وہ سٹوبری کھا رہی تھی اور ایدھر ہم نے کٹ فلاور اٹھائی ہوئے ہیں ایدھر سے بھی جو بادل ہیں وہ سارے جوڑ رہی ہیں ہم اپنا رختے سفر گھر کی طرف کر رہی ہیں روز آتے ہیں تھوڑا سا کمپوسٹ بغیرہ ڈال کے تو چلے جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں شہر کی مکھیاں اس پہ کتنا پولنگ کٹھا کر رہی ہیں تو اترہ ہی زیادہ فروڈ پکے گا جتنی بھی بیریز ہوتی ہیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ یہ جو ہے مکھیاں جا کے ان کو زرخیز بنا دیتی ہیں پولنگ لگا دیتی ہیں ایک سٹوبری ہاں تو لگا ہے آہے دیکھا آہاں پہ 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 آہاں اور سوئے دو نو بھی آہاں 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 لگیں گے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کس کا آلاتمنٹ ہے جانسے پوچھ کے بندہ سوئے تو لے سکتا ہے اتنے سوئے ہوگے ہوئے ہیں پالک کی طرح کتنے سوئے آپ کاٹے ہیں ہوتنے ہی زیادہ اگ جاتے ہیں اور جو بادل ہیں سارا دن کال بھی بارش ہوئی ہے مسلاح دار بارش ہوئی ہے اور پرسوں بھی بارش ہوئی ہے آج بھی بارش ہوئی ہے اور اب بھی تھوڑا سا نکل کے موسم اچھا اب پھر ہلکی بھلکی بوندہ باندی شروع ہوگئی ہے مجھ پہ دو تین کترے بارش کے گرے ہیں تو ہم جلدی سے آئے تھے وہ کیچن کا ویسٹ ڈالنے کے لیے کمپوسٹ وغیرہ ڈالنے کے لیے اور ڈال کے گھر جا رہی ہیں بس اسی طریقے کا ہمارا سفر ہوتا ہے فصل ہے الحمدلیلہ جتنا اللہ تعالی نے دیا ہے اس کا لکھ لکھ شکر ہے تو اسی طریقے سے ہماری زندگی چل رہی ہے شکر الحمدلیلہ انسان کو شکر گزار ہو کے رہنا چاہیے یہ گاجر کی طرح موڈ ہوتا ہے اس کا فینل کا یہ دیکھیں یہ مینٹ ہوگا ہوا ہے کسی کا باہر لیکن جب تک کوئی گرمی نانا ہو تو آپ ان سے پوچھ کی لے سکتے ہیں ویسے نہیں لے سکتے تو یہاں پہ بھی یہ بڑی کا ہے اس نے زیادہ ہاربز بنائے ہوئے ہیں اور اس مینٹ کا نام ایپل میٹ ہے ہمارے گارڈن میں پیپر میٹ ہے اور اس گارڈن میں ایپل میٹ ہے تو اللہ تعالی نے کوئی چیز بھی بیکار نہیں پڑی یہ نہ ہو گئے بارشے ہم پہ ہی پاڑ جائے یہاں پہ دیکھیں چھپکے یہاں پہ چیز کھا رہی ہیں اور چیز تقریبا ختم ہو چکے نیچے گری ہوئی ہیں اور اوپر گرین گرین رہ گئی ہے اور جب تک گیٹ کھلتا ہے ہم آپ کو یہاں پہ سیر کروا کے جاتی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ پھول اور یہ یہ ہمارے جو ہیں پھول یہ چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ بڑے بڑے ہیں اس طرح اور ان کا سب بھی کا اس طرف کو ہے یہاں بڑے دیکھیں اور وہ اوڈر بھی ہے اس کو وائلڈ میڈو کہتے ہیں جان بوجھ کے جو چھوڑا جاتا ہے پولینیٹر کے لیے جو مکھیاں اور بٹر فلائز بغیرہ ہوتی ہیں نا ان کے لیے چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا جی سکے تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ لوٹ میٹ کا سفر پسند آتا ہوگا سٹیٹ یوں سی جو سون ویڈ نیکسٹ انٹرسٹنگ بلوگ بار جب میں اس طرف کو گئی تو سارے پھولوں کا مو اس طرف تھا آپ دیکھیں ہم پہ بارش بھی ہو گیا کالا بادل ہم پہ پڑ رہا ہے یہ والا اور بارش بھی پاڑیا سارے پھول بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں یہاں پر دیکھیں اور ایدھر بھی ایک پھول ہے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ بلیک بریز ہے اور یہ بیریز بھی پکی ہوئی ہیں دیکھیں کتنی کتنی شہد کی مکھیان کی اوپر چڑی ہوئی ہیں کتنے کتنے اس کو کر رہی ہیں اور جاتے جاتے بندے کی ایک مٹھ تو یہاں سے بیڑیوں سے بار جاتی ہے اور ہمارے پہ بارش بھی شروع ہو گئی ہے کوئی لوگوں کے پاس تو ہوڈی ہوتے ہیں میں نے تو ہلکا سا جمپر پہنا ہوا ہے دیکھیں کہ ہمارے مسلم community کے لوگ جو ہیں وہ گاڑیاں ساف کر رہی ہیں اور گاڑیاں ساف کر کے تو چیٹی کے لیے ہمارے یہاں پہ بھی چھوٹی سی کمیونٹی کی گاڑیاں بوش کرتے ہیں سارا دنوں نے اپنا ڈیڈیکیٹ کیا ہے اور یہ فنڈریز کر کے چیٹی کو پیسے دیں گے ہمارے یہاں پہ بھی چھوٹی سی کمیونٹی کی گیدرنگ ہے فنڈریز ہو رہا ہے بچے جہاں پہ فوٹی بول کھیل رہی ہیں وہاں پہ آئس کریم وین ہے اور تھوڑا سا سٹول گیا ہوا ہے وہ welcoming in science سے red white and green black سے دیکھ کے آپ کو انتاظہ ہو رہا ہوگا کہ کس کے لیے یہ فنڈریز کر رہے ہیں جو most deserving people ہیں ان کے لیے فنڈریز ہو رہی ہے کہ کئی لوگ جو بندے کو انام دیتے ہیں چوکلٹ دے دیتے ہیں اور شراب کی بوتل دے دیتے ہیں تو باز تک فر اللہ اور کچھ دے دیتے ہیں پھولوں کا بڑا سارا بنچ دے دیتے ہیں لوگ خوشی خوشی لے کے جاتے ہیں کہ کسی نے اپریشیٹ کیا کسی کا کام کسی کا اخلاق کسی کی ویل ایفٹ تو میرا رب دیتا ہے یہ دیکھیں ہم تھوڑے سے ہی خوش ہیں less for more تو یہ اتنے اتنے جو پھول ہیں رب نے میرے اللہٹمنٹ میں کھلائے ہوئے ہیں اور میں ان کو دیکھ کے خوش ہوتی ہوں اور شیر بھی کرتی ہوں ان سے بھی کے ساتھ اور در بچوں بھی کھیل رہی ہیں دوب چڑھتی ہے کبھی چھپتی ہے یہ ہیں جو فلاور میں ابھی ابھی لے کے آئی ہوں اور یہ اللہٹمنٹ میں بہت ہی اچھے کھیلتے ہیں اگتے ہیں اور ان کو پانی میں ڈال کر رکھ دیں گے اور کٹ فلاور میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ہی فیور کی میڈیسن بنتی ہے اور جس طرح یہ تھوڑے سے فلاور اس میں سیڈ سے لگ رہے ہیں عداس سے لگ رہے ہیں ان کو نکال کے فرنٹ میں رکھا جا سکتا ہے نظر بھی آئیں گے اور جب یہ ڈرائی ہو جائیں گے تو ان کے پھول توڑ کے استعمال کیا جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے سے ٹھیک ہے اور تھوڑے سے نہیں ٹھیک لیکن یہ جو میں فریش کارڈ کے لائی ہوں یہ سارے کے سارے بہت ہی خوبصورت ہے یہ کی گوھر سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ کوئی اتنے پھول آپ کو دے سکتا ہے یہ میرا رب پاک ہی دیتا ہے تو جب بھی مجھے میرے پاس اتنے سارے پھول ہوتے ہیں میں پھر شیر بھی کرتی ہوں ہی دیتا ہے جو پھول ہوں کزیں جو پھول ہوں ہائے ٹھیک موسیقی